بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مس اسما آپ کے سندھے کی ٹیچر ڈھاکہ سیکنڈری سکورٹ نورت کراچی کیمپس سے کلاس ایٹ کے طالب علموں کو خوش آمدید کرتی ہوں یعنی ان کا بیلگم کرتی ہوں اور ہم اس مہینے یعنی فروری منت آف فیبرری ویک ون میں یعنی کہ ماہیں فیبرری پہرین ہفتو جو ٹاپک آہے علم روشنی آہے یا علم جی روشنی جو ہے ہم پڑھیں گے ہماری درسی کی کتاب میں یہ سبق موجود ہے علم جی روشنی علم جی روشنی یعنی علم علم مانے جاننا اور علم ہم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کی لیے ہمیں کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کہیں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے یہ روشنی کیونکہ علم کی ذریعے ہی ہم صحیح اور غلط کے بارے میں جانتے ہیں چلیے آئیے ہم سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور سبق میں سب سے پہلے پیرا گراف نمبر ایک کی ریڈنگ کرتے ہیں پیرا گراف نمبر ایک ہے ہم ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں سمجھتے بھی ہیں اس کو اساں جے زندگی میں انکھے وڈی اہمیت آہے ہماری زندگی میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے علم کھا سوائے نہ تاسی پان ترقی کرے سگون تھا نہ ہی پہنجی ملک کھے کو فائدو رسائی سگون تھا یعنی علم کے بغیر نہ تو ہم خود ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ملک کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں مسلمانن لائے تا علم حاصل کرن کھے فرض قرار دنو ویو اہے ہم مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے اسا جے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو آہے تا یعنی ہمارے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرن ہر مسلمان مرد توڑے عورت تے فرض آہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آئیے اب ہم پیرا گراف نمبر دو کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں پیرا گراف نمبر دو ہے علم روشنی آہے علم روشنی ہے این جہالت اندھائی آہے اور جہالت اندھیرہ ہے اندھائی کا مطلب ہوتا ہے اندھیرہ جہالت جے اندھائی کھے صرف علم جی روشنی سان ای ختم کرے سکجے تھو جہالت کے اندھیرے کو صرف علم کی روشنی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے انہیاں اندھائی کھے ختم کرن اسی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے جن مہرن علم جی روشنی پکھیڑی اسی انہن جو نالو عجبہ عزت این احترام سان وٹھون تھا جن ایک ایک تھے آئیے اب آگے کے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں آگے ہمارے پاس پیراگراف ہے پیراگراف نمبر تھری اور اس کی ریڑنگ کرتے ہیں اور اس کی اردو بھی جانتے ہیں میر صاحب لادواری حصے میں سندس تعلیمی خدمتون وساری نتھیون سکجن خاص طور پر لاد کے علاقے میں ان کی تعلیمی خدمات کو بھولایا نہیں جا سکتا سجے سندھ میں لادواروں حصوں تعلیم می لحاظ خان پٹھتے پیل ہو پورے سندھ میں لاد کا علاقہ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھا پٹھتی پیل یعنی پیچھے ہکتا ہکتا انگریز ہکتا انگریز خان نفرت جی کرے ایک تو وجہ یہ تھی کہ انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے با مہنن میں انگریزی تعلیم خان نفرت ہوئی انگریزوں کی وجہ سے انگریزی تعلیم سے بھی لوگوں کو نفرت ہو گئی تھی بیوتا دوسرا غریب مہرن وٹ اہڑا وسیلہ نہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ غریب لوگوں کے پاس ایسے وسیلے موجود نہیں تھے جو ہوں پہنجی بارن کھے پڑھائن سگن کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں میر آگے پڑھتے ہیں میر صاحب کے انہیں گالا جو ڈاڑو احساس ہو میر صاحب کو ان باتوں کا بہت زیادہ احساس تھا انہیں احساس جے نتیجے میں ای پان اسی مسلمان تعلیم حاصل کرے علی گھر یونیورسٹی بنائی وہاں پر پہلے سکول پھر کالج پھر یونیورسٹی تبدیل ہو گیا تاکہ مسلمان تعلیم حاصل کر سکے انگریزی اور وہ جو ہے ازادی حاصل کر سکے اسی طریقے سے یہ شخص بھی میر صاحب جو بھی ہے انہوں نے سن میں انگریزی تعلیم کو رائچ کیا آئیے آگے بڑھتے ہیں پیرا گراف نمبر چار کی ریٹنگ کرتے ہیں اور اس کی اردو بھی جانتے ہیں میر صاحب انہیں اسکول کے حلائن جو کم محمد صدیق مسافر جے حوالے کیوں میر صاحب نے اس اسکول کو چلانے کا کام محمد صدیق مسافر کے حوالے کیا مسافر صاحب پانبا حک وڈو عدیب شاعر آئیں بہترین استاد تھے گزریوں مسافر صاحب خود بھی جو ہے ایک بڑے عدیب شاعر اور بہترین استاد گزرے ہیں ہن بہ پہنجی زندگی تعلیم کھے عام کرن لائے وقت کرے چھڑی ہوئی انہوں نے اپنی پوری زندگی کو تعلیم عام کرنے میں وف کر دی اچھو دا انہیں مدرسے جی کہانی تمہا کھے بدھائیون آج آج آئیے اس مدرسے کی کہانی آپ کو بتائیں بدھائیون مطلب بتانا جے کا انہند بن عظیم انسانن جی ہمت آئی مہنت جی ایک دلچسپ کہانیاں ہیں یعنی یہ دو لوگوں کی مہنت اور ہمت کی ایک دلچسپ کہانی ہیں یہ کہانی ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس ہفتے یہاں تک کے لئے یہاں تک ہی آگے آئیے بڑھتے ہم اس سبق کی مش کی طرف حصہ علیف یہ آپ نہیں کرنا ہے آپ نے حصہ بے کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ فل بھی کر دیا گیا ہے حصہ بے اور حصہ ہے آپ نے کرنا ہے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس رسائی رسائے تلف ساتھ میں رسائے رسائے کا مطلب ہوتا ہے پہنچائے یا پہنچنا اس کے بعد توڑے توڑے مطلب ہوتا ہے چاہیے اندھائی اندھائی کا مطلب ہوتا ہے اندھیرہ پکھیڑی پکھیڑے کا مطلب ہوتا ہے بکھیڑے پکھیڑے مانی بکھیڑے بکھیڑے وقف وقف کرنا خرچ کرنا لار لار جنوب پٹتی پٹتے پٹتے یعنی پیچھے پسماندہ وٹ پاس وسیلہ زرائے حلائن چلانا مسوار کرایا آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے اور بھی ہے پاسے پہلو یا طرف اس کے بات کٹ کٹ لکڑی گولے گولے مطلب تلاش کرنا آج کی کلاس کا اختتام ہم اسی پہ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں بقیہ سبق ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خوب خیار رکھے گا اللہ حافظ